اِنَّمَ تَوْبَتُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ محسوس ناظرین عام طور سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جہالت کے بنیاد پر کفر اور دیگر کبائر کا ارتکاب کرتا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالی اسے معاف کر دے گا اس تعلق سے رب العالمین نے قرآن مجید پر نمبر چار سورہ نساء آیت نمبر سترہ کے اندر واضح انداز میں بیان فرمایا اِنَّمَ تَوْبَتُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰهِ كَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اللونگوں کے توبہ کو قبول فرماتا ہے جو جہالت کی بنیاد پر جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن اس کے فوری بعد رب العالمین سے توبہ کر لیتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے توبہ کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران آیت نمبر نوے کے اندر بیان فرمایا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ بے شک وہ لوگ جو کفر فے کفر کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے ہیں یہاں تک کیوں کی موت آ جاتی ہے موت کے قریب وہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں تو اب اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے توبہ کو قبول نہیں فرماتا ہے پتہ یہ چلا چاہے وہ کفر ہوں یا وہ کبائر گناہ ہوں اللہ تبارک و تعالی بے گیر توبہ کے قبول نہیں فرماتا ہے چاہے وہ جہالت کی بنیاد پر کیے گئے ہوں یا اور کسی طریقے پر کیے گئے ہوں اللہ تبارک و تعالی بے گیر توبہ کے ہمارے کسی بھی کبائر گناہ کو معاف نہیں کرے گا واللہ اعلم بس سواب موسیقی